اسی طرح جو ہے تقبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے کون سے اشرہ ذلحجہ پہلے ذلحجہ کے پہلے اشرے کی بات چل رہی ہے وہ ہماری اس میں کیا کرنا ہے تقبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ساتھا صحیح مسلم کی جواہدیں مجھے اللہ تعالیٰ اسے امید ہے کہ اس دن کا روزہ نو ذلحجہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گنہ کا کفارہ بنیں گا تو نو ذلحجہ کو تو رکھنا ہے یہ غیر حاجی کے لئے حاجی نہیں رکھیں گا اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے جس کے تعلق سین روایت اس طرح سے آتی ہے سنن عبودعوت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ مطلب نو ذلحجہ کا روزہ اس کے علاوہ یوم آشورہ کا روزہ ہر ماہ کے تین روزے اور ایک روایت میں ذلحجہ کے پہلے نو روزے نو ذلحجہ کا روزہ اور دس محرم کا روزہ اور ایام بیس مہینے کے تین روزے کبھی نہیں چھوڑتے اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نو روزے ذلحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے نو دن کے روزے اور دس محرم کا روزہ اور اسی طرح ایام بیز مہینے کے تین دن تیرہ چودہ اور پندرہ یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے تو اس روایت میں نو روزے کے تذکرہ ہے پہلے نو روزے تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے برکھنا چاہیے مسند احمد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چار کام نہیں چھوڑتے آشورے کا روزہ عشرہ ذو الحجہ کی نو روزے مطلب پہلے عشرے کے نائن دن کے فاسٹنگ روزے اور مہینے کے تین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فجر کی دو سنتیں چار عمل کبھی نہیں چھوڑتے اس میں بھی کیا آگیا نو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے تو عشرہ ذو الحجہ میں روزہ بھی رکھیں تکبیرات روزہ نو روزے رکھ سکتے ہیں نو نا بھی ہو پائے تو کمہ سکم ایک تو ضرور رکھیں عرفے کے دن کا روزہ